السلام علیکم میں ہوں وقاس صدری آج ہم جا کشمیر کی نیوز ٹیم کوٹلی گوئی کے علاقے کے اندر موجود ہے یہ علاقہ جہاں پہ اکثریت جو لوگ ہیں وہ قادیانی ہیں آج ہم آج اس حندان کے گھر میں موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منبر کیا تو انہوں نے قادیانیت سے طائب ہو کر اسلام قبول کیا تو گزشتہ سال بھی ہم ان کے گھر میں موجود تھے ان سے ہم نے بات چیت کی تھی کہ ان کے ساتھ قادیانیو کے والے سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس وقت بھی ایک عدالتی فیصلہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا آج بھی وہ عدالتی فیصلہ ہمارے پاس موجود ہے یہ عدالتی فیصلہ سیول جلد صاحب کوٹ نمبر ایک کوٹلی کا ہے تو آج محمد ریاض ولد کالا کی زوجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے مزید یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو قادیانی کس طرح سے تنگ کر رہے ہیں اور وہ کیوں تنگ کر رہے ہیں اور کون سے وہ نتنائیں طریقے بھی اپنا رہے ہیں تو جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس عدالتی فیصلہ بھی موجود ہے کیا آپ کے ساتھ یہاں کی جو انتظامیہ ہے پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ تعامل کر رہی ہے نہیں کوئی پولیس نہیں فیصلے کھائی ہوں نہیں ساری باری بند کری گئی انہوں نے اگر آپ سے کوئی رشوت وغیرہ طلب کی ہو کوئی نہیں یہاں کے جو قادیانی ہیں جب آپ نے اسلام قبول کیا ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے کب اسلام قبول کیا اور آپ کے جو حامد ہیں وہ اس وقت کہاں پر ہیں سو دیارویں دوزار اٹھارویں اسلام قبول کیا فامد دوزار اٹھارویں اسلام قبول کیا آپ کے کتنے لوگوں نے اس خاندان کی کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا چھے پانچ بچے بچیاں دو سات ستان اسلام قبول کیا آپ اس وقت جو عدالتی فیصلہ آپ ہم کو بھی دکھا رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس عدالتی فیصلہ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ازاد حکومت سے آلہ عدلیہ سے کہ انصاف دلائیں انصاف دلائیں جڑے قادیانی باڑی بند کر رہے ہیں رمیانا بال بچے کھونی رائی ہاتھ ستکی سکنے ہو چھالے جڑے ہوئے رات تیاریے تو ناظرین ان کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ کس طرح سے قادیانی جو ہیں وہ نومسلم حندان کو تنگ کر رہے ہیں مختلف نت نائیں جو طریقے اپنائی جا رہے ہیں ان کو عدالتوں میں اور مختلف محکموں میں ان کو دکھے کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے تو انہوں نے ازاد حکومت اور الادلیہ سے اپیر کی ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں تاکہ ہم بھی سکون کی زندگی ازار سکیں ہمارے ساتھ اس وقت محمد ریاض صاحب کی بیٹی نوشین ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے بھی مزید جانیں گے جب سے ہم نے اسلام کوئل کیا ہے تو ہمیں یہ مزید ہمیں نہیں جان چھوڑتے کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ دو تین بار فیصلہ بھی ہوئے تب بھی کہتے نہیں نہ مانتے نہ برادری کے فیصلہ مانتے نہ عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں تو زمین بھی ہماری بند کر کے گئے ہم نے رات کو یہ سب زمین مر بائی ہے وہ کون ہیں ان کے آپ نام بتائیں کہ کون کون لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں آزم نفیس مستنصر اللہ جتا ہے آزم جو وہ آپ کے کوئی قریبی رشتدار ہیں جی وہ کیا لگتے ہیں آپ کو سسور ہیں تو جب آپ نے جب آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا آپ کے حمد نے بھی اسلام قبول کیا تھا قدیانہ چھوڑی نہیں تو آپ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں جی تو کیا آپ کی کوئی اطلاق وغیرہ ہوئی ہے یا ویسے ویسے کیس میں عدالت ہوئی ہے اچھا اس حوالے سے آپ کا کیس عدالت میں چار رہا ہے جی اس وقت ناظرین آپ نے نشین کو بھی سنا کہ وہ کس طرح سے قدیانی ان کو تنگ کر رہے ہیں انہوں نے نام بھی لیے ہیں تو ہم مزید لوگوں سے بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت آقب ریاض موجود ہیں تو ہم ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیوں کرنا پڑ رہا ہے جی اسلام علیکم میں آقب ہے میں کٹلی میں رہتا زیلہ کٹلی میں رہتا ہوں ندرہ آئیشہ میری اور مجھے جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے آزمہ دیتا اور کیوں مارتے ہیں اور گالیاں بھی نکالتے ہیں کہتے آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے اور ہم زمین بھی نہیں رہنے دیتے ہم نے رات کو رائی ہے اسی طرح ہاتھوں سے اس لئے میرا اببو سودیہ میں سودیہ میں رہتے ہیں سودیہ میں روزک مانے کے لے گئے ہوئے تو پھر اس لئے مجھے مارتے ہیں میرا کوئی نمی ایک اکیلا با یو ایک تو آپ اس حوالے سے کسی کو آپ نے کوئی اپلیکیشن کوئی نکے خلاف کو آپ نے کسی کو دی اپلیکیشن دیتی ہے کس کو کورٹلی آسپی کے دفتر میں آسپی شاب کے دفتر میں تو اس حوالے سے انہوں نے کوئی جو اپلیکیشن آپ نے مجھے بھی دکھائی ہے کوئی کسی اس والے سے کوئی نوٹس لیا ہے کسی نہیں نہیں کسی نہیں تو آپ کا کوئی مطالبہ اگر میں وہ مارتے ہیں مجھے مارتے ہیں جو اسلام قبول جاب کیا تھا تو کہتے ہیں آپ نے اسلام کیوں قبول کیا ہے اساں اسپی درخواست دیتی ہے جو حکومت حکومت نہ اس پر نوٹس کرنا ہے اسپی نے دفتری اس بار اتنچارڈ کرنے مجبور ہوئی جیسا